سینئر ادھاکار پروڈیوسر و ادایتکار جاوید شیخ نے کہا ہے کہ سال دو ہزار کی دہائی میں انہیں فلوپ شخص قرار دیا گیا ان سے پوری انڈسٹری نے تعلق توڑ کر انہیں انچائی سے زمین پر لائیا گیا جاوید شیخ نے حال ہی میں پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے کریئر کے مشکل ترین وقت پر کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ دوزار دو میں انہوں نے فلم یہ دل آپ کا ہوا بنائی تو انڈسٹری کے 99 اشاریہ 9 فیصد لوگوں نے ان کی ریلیس سے پہلے ہی فلم کو فلوپ قرار دیا انہوں نے بتایا کہ فلم کی ریلیس سے ایک دن قبل ایک شخص ان کے گھر میں کھڑے ہو کر ان کی اور فلم کی برائی کرنے لگا اور سب کو کہنے لگا کہ جاوید شیخ نے کیا بیکار فلم بنائی ہے ان کے مطابق یہ دل آپ کا ہوا سے قبل ان کی آخری فلم یس بہت انتہائی بری طرح فلوپ ہو چکی تھی جس کے بعد لوگوں نے انہیں فلوپ شخص کہنا شروع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس وقت نہ پیسے تھے اور نہ فلمیں تھیں اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھا ہر کوئی انہیں فلوپ شخص قرار دے کر لہور سے کراچی جانے کا کہتا تھا انہوں نے انکشاف کیا کہ اس وقت وہ اپنی رہائشگاہ سے فلم سٹوڈیو تک کسی سے لفٹ لے کر پہنچتے تھے اور اپنے دفتر میں دن گزار کر سستی چائے پی کر رات کو گھر واپس آ جاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں آرہی جاویز شیخ نے بتایا کہ انہوں نے یہ دل آپ کا ہوا پانچ کروڑ روپے کے بجٹ سے بنائی تھی جس نے تیرہ کروڑ روپے کی ریکارڈ کمائی کی ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے پاکستانی فلم تھی جس کی شوٹنگ متعدد بیرون ممالک میں ہوئی اس کی موسیقی بھارتی موسیقاروں نے ترتیب دی گلوکاری بھی بھارتی گلوکاروں نے کی اور اس کی کیلوگرافی بھی سروچ خان بھارتی تھی ہداکار کے مطابق یہ دل آپ کا ہوا وہ پہلی پاکستانی فلم بنی جس کا پریمئر لندن میں ہوا اس کے سینما بینرز ملیشیا سے بنے اور وہ فلم دو بار پاک فوج کے ہیڈ کوارٹرز یعنی جی ایچ کیو میں دکھائی گئی جاویز شیخ کا کہنا تھا یہ دل آپ کا ہوا کو ایک بار جنرل مشرف کی اہلیہ اور دوسری بار خود پرویز مشرف نے جی ایچ کیو میں چلایا اور تمام جرنیلز نے فلم دیکھی انہوں نے بتایا کہ اس فلم سے قبل انہیں فلاپ شخص قرار دے کر انہیں لہور سے کراچی جانے کے تانے دیے جاتے تھے انہیں انچائی سے زمین پر لایا گیا ڈسٹریبیوٹرز نے ان سے کام لینا بند کر دیا تھا لیکن پھر وقت بدلا اور سب کچھ ان کے حق میں ہوا